دوستوں شیف سینا نیتا سنجا راوت انتظار میں تھے کہ انہیں ریلیف ملے گی دو نومبر کا وہ دن ہوگا جب ان کے اچھے دن شروع ہو جائیں گے دو نومبر کو انہیں زمانت ملے گی انہیں ایسا لگ رہا تھا احساس ہو رہا تھا لیکن دو نومبر سے پہلے ہی بوال ہو گیا کیونکہ راوت الٹا پس گئے دو نومبر سے پہلے ان کا خیل ختم ہوتا ہوا دکھ رہا ہے دو نومبر سے پہلے ہی کام تمام ہو گیا کیونکہ پراوین راوت نے بغاوت کی تاریخ تہہ کر لی ہے یہ کہیں کہ تاریخ مانگ لی ہے اور پراوین راوت کو اچانک اپنا دشمن بنانا سنجا راوت کو بھاری پڑنے والا ہے تو بتاتے ہیں آپ کو پورا ماملہ کیا ہے اپ ڈیٹ کیسے دو نومبر سے پہلے ہی سنجا راوت کا ہو گیا کام تمام آپ بھی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ دکھائیں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیں یہ سنجا راوت کے لئے کتنا بڑا جھٹکا ہے کمنٹ ضرور کریں چینل کے ساتھ جڑ کر چینل کو سبسکرائب کر ہماری آواز بنیں تو سنجا راوت جیل کے اندر بند ہیں لمبا وقت انہیں جیل میں ہو چکا ہے اور لمبے سمیں سے وہ جیل کی چکی پیس رہے ہیں اب ادھر ان کی زمانت پر بھی سنوائی ہوئی دو نومبر کو اگلی تاریخ بھی ہے اور دو نومبر کی تاریخ کے دن سنجا راوت کو امید ہے کہ انہیں رہت ضرور ملے گی لیکن اس بیچ اچانک ایسا ہوا کہ دو نومبر کی تاریخ آتی اس سے پہلے ہی بوال ہو گیا اور سنجا راوت کا کام تمام ہوتا ہوا دکھ رہا ہے اور اس کی وجہ بننے جا رہے ہیں سنجا راوت کے بہت قریبی مانے جانے والے راوت کے لئے کام کرنے والے پرعوین راوت جی ہاں وہی پرعوین راوت جنہیں سنجا راوت کا سب سے کلوز ایڈی مانا جاتا تھا اور ایڈی نے تو پرعوین راوت کو سنجا راوت کا فرنٹ مین فیس تک قرار دیا تھا تو وہی پرعوین راوت اب سنجا راوت کے خلاف کھڑا ہو گیا جی ہاں جو کل تک دوستی تھی وہ دشمنی میں تبدیل ہوتی ہوئی دکھ رہی ہے اور ایسا ہی کچھ ہوا ہے جس کے بعد اب بغاوت کی تاریخ بھی تیہ ہونے جا رہی ہے سوطروں کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ممبئی کی جیل میں سنجا راوت اور پرعوین راوت کا آمنہ سامنا ہوا تھا وہاں پر خاصا بوال ہوا تھا دونوں کے بیچ میں جھگڑا ہونے تک کی بھی خبر آئی تھی اور سوطروں کے مطابق پرعوین راوت خاصا آکرمک ہو گیا تھا سنجا راوت کے خلاف کچھ کہا بھی تھا اور وہاں پر یہ بھی خبریں آئی تھی کہ سنجا راوت نے بھی پرعوین راوت کو چھڑک دیا تھا اب پرعوین راوت پہلے سے ہی سنجا راوت سے ناراض بتایا جا رہے ہیں کیونکہ پاترہ چول گھٹالے کا پورا کا پورا زمہ پورا معاملہ پرعوین راوت پر ہی ڈالا جا رہا ہے اور سنجا راوت خود کو بچانے کے لیے پرعوین راوت کو ہی بلی کا بکرا بنا رہے ہیں یہ پرعوین راوت مانتے ہیں اور یہاں تک کہ سنجا راوت خود پرعوین راوت سے رشتے ہونے سمبند ہونے تک سے انکار کر رہے ہیں اور جب جیل کے اندر یہ ویواد ہوا جھگڑا ہوا تو اس کے بعد پرعوین راوت کے سبر کا بان ٹوٹ گیا ہے یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں سوتوں کے حوالے سے سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ پرعوین راوت کے وکیل نے مومبئی کی کوٹ جانے کا من بنا لیا ہے اور پرعوین راوت کو گواہی دلانے کے لیے تیار کر لیا ہے اور یہ سب کچھ دو نومبر سے پہلے ہو سکتا ہے یعنی کہ جس پرعوین راوت پر سب کچھ معاملہ ڈالا جا رہا تھا اب وہی پرعوین راوت یہاں پر گواہ بننے جا رہا ہے اور سب کی پول کھولنے جا رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہاں پر وہ سرکاری گواہ بننے کی بھی کوشش کر ڈالے آگے دیکھئے پرعوین راوت کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ جتنا اس معاملے میں شامل ہے وہ اس کو مانتا ہے اور سوتی ساتھ انیہ لوگوں جو بھی شامل تھے انہیں بھی جانتا ہے اور انہیں پورے بھرے کوٹ میں کوٹ کے سامنے ایکسپوز کرے گا ایڈی کے سامنے ایکسپوز کرے گا اب پرعوین راوت کے موں کھولنے کا ساف ساف مطلب ہے کہ اگر سنجے راوت کسی بھی طریقے سے اس معاملے میں شامل ہیں کہیں بھی شامل ہیں تو وہ بچنے والے نہیں ہیں کیونکہ پرعوین راوت موں کھولے گا تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پرعوین راوت وہ سب کچھ بتائے گا جو ہوا تھا اور بڑی بات یہ بھی ہے کہ پرعوین راوت کے ساتھ دشمنی اب سنجے راوت کو یہاں پر بھاری پڑ سکتی ہے اب بھلے ہی راوت کو لگ رہا ہو کہ پرعوین راوت موں نہیں کھولے گا لیکن اس نے وکیل کے ذریعے کوٹ پہنچنے کی تیاری کر لی ہے تاریخ مانگ لی ہے اور دو نومبر سے پہلے پرعوین راوت کی گواہی ہو گئی تو پھر تو سنجے راوت کے لیے سب کچھ یہیں پر ختم ہو جائے گا تباہ ہو جائے گا کیونکہ پرعوین اگر سب کچھ اگل دے گا تو پھر دو نومبر کو ہونے والی زمانت کی سنوائی میں ایڈی کا پکش مجبوط ہو جائے گا سنجے راوت کا پکش بری طرح سے ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد زمانت تو بہت دور کی بات ہو جائے گی اور الٹا سنجے راوت پر کیس کی دھارائیں اور زیادہ بڑھ سکتی ہیں اور سزا تک بھی ہو سکتی ہیں جی ہاں یہ بڑا معاملہ یہاں پر ہو سکتا ہے اگر پرعوین راوت کوٹ جاتے ہیں اپنی گواہی دیتے ہیں تو کل ملا کر راوت فس گئے ہیں اٹک گئے ہیں پوری طرح سے جکڑ گئے ہیں قانون کے شکنجے میں پوری طرح سے فس چکے ہیں اور پرعوین راوت کے ساتھ دشمنی جو کی تازہ تازہ ہوئی ہے کیونکہ پہلے تو ان کی دوستی کی بات کہی جاتی رہی ہے لیکن اب جو تازہ دشمنی ہوئی ہے وہ یہاں پر سنجے راوت پر بھاری پر سکتی ہے تو آپ کا اس پورے معاملے پر کیا کہنا ہے دوستوں آپ بھی کمنٹ میں سے لے کر اپنی بات اپنی رائے ضرور رکھیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ بھی ضرور دکھائیں تو شیف سینہ کے سانسا سنجے راوت کی اس پار کی دیپا والی بلکل کالی رہی کیونکہ راوت پچھلے دھائی مہینے سے زیادہ وقت سے جیل کے اندر بند ہے اب سنجے راوت کی گرفتاری کی وجہ وہ شخص ہے جسے سنجے راوت اپنا بزنس بردر اور جگر کا حصہ مانتے رہے ہیں مگر اسی شخص کی وجہ سے سنجے راوت آج نرک بھوگنے کو مجبور ہیں تو ہم بات کر رہے ہیں پراوین راوت کی جو کہ خود اس وقت ممبئی کے آرثر و جیل میں بند ہے پراوین راوت کو سنجے راوت سے پہلے ہی گرفتار کر لیا گیا تھا پراوین راوت ہی وہ شخص ہے جو کہ گروہ آشش کمپنی کے ندیشک ہیں اور آروپ ہے کہ گروہ آشش کمپنی نے ہی پاترہ چال گھوٹالے میں بڑی بھومی کا عدہ کی تھی پراوین راوت کو راج نیتی کی دنیا میں سنجے راوت کا بزنس بیدر کہا جاتا ہے دونوں ایک دوسرے کو سالوں سے جانتے ہیں اور بزنس میں بھی پارٹنرز ہیں اب دونوں اس وقت ایک ہی جیل میں بند ہیں سنجے راوت کی گرفتاری کے بعد سے دونوں کا آج تک آمنہ سامنا نہیں ہوا مگر اب جس شخص کی وجہ سے سنجے راوت کا یہ حال ہے اسی جیل میں پہلی بار آنکھوں کے سامنے دیکھنے کے بعد سنجے راوت کا رییکشن کیسا رہا یہ آپ کو بتاتے ہیں تو دیوالی کے دن تو سنجے راوت نے پورا وقت اپنی سیل میں بتایا کتابوں اور اکپار میں کھوئے رہے مگر دیوالی کے اگلے دن یعنی 25 اکٹوبر کو دوپیر میں جب سنجے راوت اپنی سیل سے باہر نکلے تو سنجے راوت کا سامنا پراوین راوت سے ہو گیا خبر ہے کہ کافی شانت موڈ میں سنجے راوت جیل کے سٹاپ سے بات کر رہے تھے اور دیپا والی کی شب کامنائیں بھی لے رہے تھے تب ہی کسی نے پیچھے سے سنجے راوت کے کندے پر ہاتھ رکھا اب جیسے ہی سنجے راوت پیچھے پلٹے تو سنجے راوت کا پارا ہائی ہو گیا جی ہاں شانتی سے جیل کے سٹاپ سے بات کر رہے سنجے راوت ایک دم اچانک سے بہت گصہ ہو گیا سوتروں کی معنی تو جس شخص نے راوت کے کندے پر ہاتھ رکھا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ پراوین راوت ہی تھے پراوین راوت کو قریب 7 سے 8 مہینے بعد سنجے راوت پورے بھڑک گیا اور کہا کہ ہمت کیسے ہوئی مرے سامنے آنے کی سوتروں کی معنی تو جس شخص نے راوت کے کندے پر ہاتھ رکھا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ پراوین راوت ہی تھے پراوین راوت کو قریب 7 سے 8 مہینے بعد اپنے سامنے دیکھ کر سنجے راوت بھڑک گیا اور کہا کہ ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے آنے کی سوتروں کی معنی تو دونوں میں قریب 15 منٹ تک گرما گرم بحیث ہوئی تو تو میں سے شروع ہوا جھگڑا دیرے دیرے بیان کر ویواد میں بدل گیا اب خبر ہے کہ سنجھے راوت نے لڑائی کہ دوران پروین راوت کو اپنی حالت کے لئے ذمہ دار ٹھہر آیا تو وہیں پروین راوت نے بھی صاف شبتوں میں کہہ دیا کہ جب پیسہ آ رہا تھا تو تب تو سب اچھا لگ رہا تھا لاکھوں روپے کھاتے میں آ رہے تھے تو زمینیں کھری دی جا رہی تھیں اور اب جب جیل میں رہنا پڑ رہا ہے تو میں ذمہ دار کیسے ہو گیا اب پروین راوت کے ایسا کہنے پر تو سنجھے راوت نے آپک ہو دیا اور تیکھے شبتوں میں پروین پر حملہ کرنا شروع کر دیا سامنے تو یہ بھی آ رہا ہے کہ دونوں کی تقرار میں جم کر گالی کا لوج بھی ہوئی اب دیوالی کی وجہ سے جیل میں سٹاف کی کمی تھی کیونکہ آدھے سے زیادہ سٹاف دیوالی کی وجہ سے چھٹی پر تھا اسی لئے دونوں کی بحیث کی خبر سن کر جیلر کو ہی اپنے چمبر سے آنا پڑا جیلر کے آنے کے بعد بھی دونوں کے بیچ کے جرہ ختم نہیں ہوئی دونوں پاترچ اور گھٹالے کو لے کر زور زور سے چلا رہے تھے جیلر نے پہلے تو دونوں کو چپ کر آیا اور پھر شانت ہونے کے لئے کہا جیلر نے کافی سخت لحظے میں دونوں کو شانت کروا کر اپنی اپنی سل میں بھیج دیا اب حالانکہ یہ معاملہ بھلے ہی شانت ہو گیا ہو مگر دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لئے کتنی نفرت ہو چکی ہے یہ سب کے سامنے باہر آ چکا ہے ایک وقت میں جہاں سنجا رہوت اپنا بایاں ہاتھ پروین رہوت کو مانتے تھے کیس میں فستی ساری محبت ختم ہو گئی اور دونوں کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ دونوں میں کتنی پرانی دشمنی ہے